ہیلو آئیو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ویڈیو آگئی ہے ڈائیکن کے کیسے ڈیسی کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈائیکن کا ایسی ہے اور آپ نے دیکھا کتنے زیادہ ایمپیر لے رہا ہے سولہ سترہ ایمپیر لے رہا ہے اور اس کے جو نورمل ایمپیر ہیں وہ ساڑھے ساتھ ایمپیر ہیں یہ جیڑ ٹن کا ہے اور کمپیر ہمارا کچھ ٹائم چل رہا ہے چلنے کے بعد میں کیا ہے ایمپیر بہت زیادہ لے رہا ہے تو میں آج اس کو چیک کرتا ہوں اور آپ کو بتا ہوں کیا پرولم ہے اس میں تو دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویشٹ ہے چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے بھائی کو سپورٹ کرو جلدی سے ایک ہزار سسکرائبر پورے کرنے ہیں ہمیں اور چینل کو آگے بڑھانا ہے آپ لوگ کو معلوم ہوگا کہ میرے چینل پر جو ویڈیو آپ کو مل رہی ہوں گی وہ آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل پر نہیں ملیں گی جوکہ میں ریشٹرنٹ سے جڑو بھی ہر ایک مسین کی ویڈیو ڈالتا ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں کسی بھی ہندی چینل پر آپ کو یہ ویڈیو نہیں ملیں گی یہ اسی بغیرہ کے بہت سارے چینل ہیں آپ کو مل جائیں گی کافی سارے ویڈیو بڑھ جو میں ڈالتا ہوں وہ ویڈیو آپ کو نہیں ملیں گی ہندی میں نہیں ملیں گی انگلیس میں مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں بہت وہ بھی پروپر نہیں ہوں گی کیلئر نہیں ہوں گی کیا فارٹ آئے گا کیا اس میں سمجھ میں نہیں آگا تو پلیز پلیز اپنے بھائی کو سپورٹ کرو چینل کو سپورٹ کرو جلدی سے چینل سسکرائب کر دو چلو کرتے ہیں ایسی کو چیک کیا پروڑومیس کے اندر ہمارا اسی ڈیوٹ ٹڑڈ کا کیوں اتنے ہائی ایمپے ٹریپ ہورا ہے کمپریسٹ کچھ ٹیم چلنے کے بعد کچھ ٹریپ ہو جا رہا ہے کیونکہ اس کا جو نورمل کرنٹ ہے ایمپیر ہے آپ دیکھے گا یہ سات پائنٹ تین سات پائنٹ تین ہے یعنی کی سیون پائنٹ تری ایمپیر ہے اس کے پولنگ کی اوپر اور جو اس کے اندر گیس ہے وہ فور ٹین ہے اور ایمپیر دیکھے گا پندر تک سولے سترے اس طرح سے ایمپیر آ رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کس وجہ سے آ رہا ہے وہ میں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں بھی میں آپ کو گیس دکھاتا ہوں اس میں گیس کتنی ہے تو بیک پریسر ہمارا کتنا چل رہا ہے بیک پریسر ہمارا دیکھئے گا 150 جو ہے اس کا بیک پریسر 150 کے اوپر تھا تھوڑی تو میں نے گیس نکال دی ہے ابھی پھر بھی 150 ہے تو تھوڑی گیس اور نکالیں گے اس میں تھوڑی گیس زیادہ ہے اس کی وجہ سے ہائی ایمپیر لے رہا ہے گیس زیادہ کیسے ہوگئی اس میں یہاں پہ کیا نورمل موسم رہتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کا جو موسم ہے وہ بیدر یہاں کا وہ نورمل ہے زیادہ گرم نہیں ہے تو جو بندے نے پہلے کسی نے اس کو چارج کیا ہوا اس نے ایمپیر میٹر نہیں لگایا ہوا اور اس نے جو گیس چارج کری ہوگی وہ بارس کا موسم ہوگا کیونکہ بارس بھی یہاں زیادہ ہوتی ہے تو اس ٹھنڈا زیادہ ہوتا ہے جتنی میں گیس نکالوں گا اتنی ایمپیر کم ہوتی جائیں تو اس نے جو چارج کیا ہوگا اس نے ڈائریکٹ اسی سے چارج کیا ہوگا گیس سے اس نے ایمپیر میٹر لگا کے نہیں دیکھا ہوا کتنے اہم سے آ رہے ہیں ایک چلی کیا ہوتا ہے کی جب موسم تھنڈا ہوتا ہے تو بیک پریسر برابر نہیں دکھاتا ہے گیس موسم میں کیا ایک بیک کبھی بھی آپ چیک کریں گے تو کم بتایا جیادہ نہیں بتایا کیونکہ جو ہوا ہوتی ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے تو کنڈینسر جو گیس گرم ہوتا ہے کنڈینسر تو کیا ہے پیچھے سے ہوا تھنڈی آتی ہے تو اتنا گرم نہیں ہو پاتا جس سے کی وہ بیک پریسر اپنا چیک سے دکھائے اور ہائی پریسر چیک کرنے کے لیے یہاں پہ گیس اس میں پوائنٹ نہیں ہے جس سے کی ہم ہائی سیڈ چیک کر سکتے ہیں تو اس پلیٹے سی میں ایک ہی سنگل پوائنٹ ہوتا ہے سرویس والب کے اوپر آپ سکشن میں چیک کر سکتے ہیں تو کبھی بھی اگر تھنڈے موسم میں آپ گیس چارج کر رہے ہیں تو ایم پیر میٹر ضرور لگائیں ایم پیر میٹر لگائیں اور ایم پیر میٹر لگانے کے بعد ہی آپ کو اس میں پتہ چلے گا کتنا کتنا لوڈ چل رہا ہے ایم پیر کتنے آ رہے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا کہ کمپیسر ہمارا کتنا کرنٹ لے رہا ہے تو ابھی ریٹرن بڑیا آ گئی ہے اور گیس میں نے جو تھا تھوڑی ایکسٹر وہ نکال دی اور ایم پیر بھی ہمارے جو ہیں برابر آ چکے ہیں ساڑھے ساتھ ایم پیر آ گئے ہیں اور اب بیبل کو ٹھیک ہے باقی چیک کریں گے کولنگ بغیر ہے اگر ٹھیک ہوگی تو ٹھیک ہے اگر کولنگ میں کچھ پرولم ہوتی ہے تو میں پوری گیس نکالوں گا گیس نکال کے دوبارہ سے بیککم کر کے چارج کروں گا باقی مجھے لگتا نہیں ہے کیونکہ ریٹرن اچھی آ رہی ہے اور اس طرح سے کرنے گے آپ کی سامنے پرولم آئے اور کوولنگ نہیں ہو ٹھیک سے تو آپ کیا کرنا تک malf líder کا دوبارہ سے گیس چارج کریں اس کا جو Labs pressure رہے ہیں وہ آپ کے tobacco پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ fraction کر کے چارج کر رہائیں تو ون ٹونٹی سے لیکے ون ٹھاٹی کے اندر رہے گا اور اگر آپ BEC Parker نہیں کر رہے ہیں تو اس کا جو bucks133 سے� acept رہے ہیں بہن ٹھاٹی سے لے ہے تو اس سے کیا ہمارا ایمپیر بھی کم رہیں گی پجلی کی بچت بھی ہوگی تو بیکیوم کریں اور بیکیوم نہ کریں گے تو تھوڑا ہمارا ہائی پریسر زیادہ رہے گا تو دیکھے گا ابھی ہوا بھی صحیح آ رہی ہے گرم ہوا آ رہی ہے تو ایک اور ویڈیو ہے اس کی بنائیں گے ابھی نیکس ویڈیو ایک ایسی کے اوپر ہے اس کی بیکیوم بکر کر کے میں چارج کروں گا اس میں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں بنے رہی ہے چینل پہ چینل سسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویل آئیکن بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیو کیزن آپ تک پہنچ سکے and thank you for watching and your support take care yourself bye